آج بدوار ہے پچیس اکتوبر دوہزار تیوز نو ربیو سانی چودہ سو پینتالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہیں لیفنن گورنر منوی سنہا کی نئے دلی میں وزیر آزم نرندر مودی سے ملاقات زافران پھول پیش وجہ دشمی کی مبارک بات دی جمعہ کشمیر کی مجموعی صورتحال پر تبادل خیال زیرات اور اس سے منسلک شعبوں کی ہمگی ترقی شعبہ سیاحت کے فروغ ترقیاتی عمل اور سیکیورٹی منظر نامے کی جانکاری دی ایک اور خبر امسال اسکری صفوں میں شامل ہوئے دس نوجوانوں میں سے چھے مارے گئے منشیات پر مبنی ملٹنسی فنڈنگ کا تقریبا خاتمہ پولیس سربرا روزنا ماس فرین اگر ٹائمز کی سرخی حساس ڈیٹا تک کوئی بھی غیر مجاز رسائی آئی ٹی کے موجود ہے زوابط کی خلاف ورزی ہے جی اے ٹی سرکاری آفیسروں کو انتباہ خلاف ورزی کے مرتقبین کو قانونی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا آج کے بی ای بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر کوری گام قاضی گند حادثے میں پانچ پولیس اہلکار زخمی روزنا ماہ کشمیر ازما کی سرخی وادی کے بیشتر مقامات پر جہلم کے پانی کا میار ناقص قرار ساٹھ مقامات پر نمونے لیے گئے گھرے لو سنتی فضلہ کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے اثرات بنیادی وجہ ایک اور خبر برائی پر اچھائی کی فتح کا توہار دسیرہ سو نوار سٹیڈیم میں راون کمبکرن اور میگنات کے پتلے نظر آتش نامہ تعمل ارشاد سے سرخی وزیر دفاع کا ارنانچل پردیش میں اگلی چوکیوں کا دورہ فوج کی اوپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا موجودہ عالمی منظرنامے کے پیش نظر سیکیورٹی نظام کے مضبوطی ناگزیر راجنات سنگھ ایک اور خبر ہزار روپے کی کرنسی نوٹ دوبارہ متعارف کرانے کا کوئی منصوبہ نہیں آر بی آئی دوہزار کے نوٹ اب لیندین کے قابل نہیں بدلنے کا آپشن برقرار روزنامہ نگران سے سرخی مرکزی وزارت تعلیم کے جانب سے غیر معمولی فیصلہ ون نیشن کے تحت طلبہ کو خصوصی کار اجرا کیے جائیں گے ایک اور خبر صدری جمہوریہ مرمو اکتیس اکتوبر کو لداخ کا دو روزہ دورہ کریں گی بلند ترین میدانی جنگ سیاچن میں اہلکاروں کے ساتھ ہوگی گفتگو ایک اور خبر ڈیموکرٹیک فریڈم پارٹی پر پابندی کا جائزہ لینے کا معاملہ مرکزی وزارت داخلہ نے جائزہ لینے کے لیے ٹربیونل قائم کیا بجلی بہران سے نمٹنے کے لیے محکمے کے پاس رقم موجود نہیں تین ہزار میگا وارڈ بجلی کے ضرورت صرف چودہ سو میگا وارڈ فرہم ہوتی ہے ایک اور خبر انتناگ اور کلگام میں دو منشیات فروش گرفتار ممنوع مادہ برامد گاندربل میں چار کمار باز گرفتار داو پر لگی رقم برامد روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی خلائی شعبے میں بے ترتیبی سے سٹارٹ اپ میں تیزی آئیں سکائی روٹ ہندوستان کی آلہ صلاحیتوں اور سائنس ذہانت کی مثال جیتیندر سنگھ ایک اور خبر سری نگر میں قتل کیس پانچ دنوں میں حل چار افراد گرفتار مزید تحقیقات بڑے پیمانے پر جاری روزنامہ ایشین میل سے سرخی موسم کروٹ بدلے گایا نہیں محکمہ موسمیات نے کی تازہ ترین پیش گوئی ایک اور خبر اقتدار میں آنے پر دربار موکی روایت کو ترجیح بنیادوں پر بحال کریں گے سید الطا بخاری ایک اور سرخی اسی اخبار سے لکھتے ہیں کمیشنر سٹیٹ ٹیکسز کا دورے لورمنڈا انفورسمنٹ آفس کی مرمت اور تزین و آرائش تعمیری کام کا افتتا سوچتائی سیوہ مہم کے تحت صفائی مہم کی اقیادت روزنامہ ماننگ کشمیر سے سرخی صدر جمہوریہ نے دسیرے کے موقع پر مبارک بات پیش کی یہ تیوہار ہمیں منفیت سے چھٹکارہ حاصل کرنا سکھاتا ہے مرمو ایک اور خبر اسی اخبار سے سنجی ورمہ نے قومی اتحاد ہفتہ اور راشترے اقتدوست دوہزار تائیس کے انتظامات کا جائزہ لیا ایک اور خبر ڈاکٹر پیوش سنگلا پچیس اکتبر کو رامبن میں عوامی دربار منعقد کریں گے آج کے روزنامہ عوامی تنقید سے سرخی فلسطین کے معاملے پر یورپی ممالک کے دو غلی پالسی انتہائی تشویشناک یوکرین پر روسی کاروائی کرائم تھا تو غزہ میں اسرائیلی بربریت جنگی جرائم کیوں نہیں عمر عبداللہ ایک اور خبر پولیس نے بارہ ملہ میں پولیس شہدہ کی یاد میں نمائشوں میوزیکل پروگراموں کا احتمام کیا شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور تعلیمی کٹس و محبت بھرے نشانات تقسیم کیے تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان